موسیقی السلام علیکم ہاں جی میں اللہ اللہ وہاں پہ نماز بھی پڑھ لی مسجد نفی کے اندر نفل وغیرہ بھی پڑھے اور عیشہ کی نماز کے بعد یہاں پہ ایک ٹائم دیا ہوتا ہے کہ تراوی کے بعد جو ہے آپ جالی اور مبارک جو ہوتی ہیں وہاں پر جا کر ریاض الجنہ وہاں پڑھنے ہی اس کے لئے پرمیٹ لینا پڑتا ہے لیکن جو اس کا جو آس پاس کا آہتہ ہے نا وہاں پہ آپ جا کر جو ہے نا وہ نفل وغیرہ پڑھ سکتے ہیں وہ ایک ٹائم ہے ایک بجے تک کا تو وہاں جا کر جو ہے وہ لائن میں لگ کر اور میں نے جو ہے نفل پڑھ کر آئیوں ابھی بہت رش ہو جاتا ہے ایک دم سے جو ہے اور بس اعترام کرنا چاہیے لوگ اعترام کرتے ہیں بہت اندر جا کے میری سانس جو ہے نا وہ بہت رکنے لگی تھی اتنا سادہ سانس کھلنے لگی تھی اور اتنی عورتیں بھاگ رہی تھیں وہ کر رہی تھیں اعترام حالکہ کرنا چاہیے دروش شریف پڑھتے ہوئے جا رہی تھے تو بس اللہ پاک نے جو ہے وہ ساتھ دیا اور جو ہے وہ میں نے بلکل آگے جا کر حالکہ انہوں نے بلکل بند کیا ہوا ہے لیکن جہاں انہوں نے جو بند کیا ہوا ہے اُتھ جگہ پر جا کر بلکل آگے جا کر میں نے نفل پڑھے دعائیں مانگی سب کا سلام پہنچایا دروش شریف وغیرہ پڑھا مسالہ پاک جو ہے وہ قبول کرے تو انشاءاللہ جو ہے وہ انشاءاللہ آگے بھی جو ہے وہ پرمیٹ لیا ہوا ہے ریاض الجنہ وہ وہاں پہ بھی جاؤں گی میں ریاض الجنہ کا تو وہاں پہ بھی جاؤں گی انشاءاللہ وہاں پہ جو ہے وہ جا کے نفل وغیرہ پڑھیں گے پرمیٹ لے لیا ہے اور میرا جو ہے وہ تین تاریخ کا ہے اور انشاءاللہ چار تاریخ کا ہے رش بہت ہے لیکن کوشش بھوک بھی لگ رہی ہے ہمیں بہت شدید ہم آج پورے سفر کرتے ہیں صبح سے بلکل بھی نہیں لیٹے اور جو ہے وہ فورن سے ہم آگئے تھے یہاں پر روزہ وغیرہ کھولا تھا ہم نے تو بس اب ہم ہوتل کی طرف جا رہے ہیں کھانا وانا بھی کھائیں گے ہوتل میں ہوتا ہے ویسے کھانا ان کیس اور اگر کوئی اچھی جیت ملتی ہے تو ہم کھا بھی لیتے اور پھر ہوتل چل جاتے ہیں سیری بغیرہ ملتی ہیں وہاں پہ سیری کریں گے بس جب تک کے لیے اللہ حافظ انشاءاللہ آپ سب کا سلام میں نے پہنچایا ہے اور اور پچات دنی روز تو جانا ہوگا وہاں پہ ماشاءاللہ سے تو آپ لوگ بھی دعا کریے گا کہ ہر معاملہ جب تو جو ابھی تک آسان ہوتا رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے آگے بھی جو ہے وہ آسانیاں ہو اور پھر انشاءاللہ آپ سے ملیں گے جب تک کے لیے اللہ حافظ لائک شیئر اور سبکرائب ضرور کیجئے گا بنت کرنے دے اسلام علیکم میری فیمری میمبرز کیسے ہیں آپ لوگ امید دے کے سب خیریت سے ہوں گے ابھی میں جا رہی ہوں فجر کی نماز پڑھنے ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے چار پونے پانچ کا ٹائم ہے اور اتنی تھنڈی ہوا چل رہی ہے ایک دم سے موسم بلکل چینج ہو گیا یعنی کہ کل ہم دوپیر میں جا رہے تھے آپ کے سامنے تو وہاں پہ جو ہے وہ اتنی دھوپتی اتنی شدید والی دھوپتی رات کو آتے آتے جو ہے وہ سر میں درد ہو رہا تھا میرے اور مجھے یہی ہو رہا تھا کہ دھوپ لگ گئی مجھے اور اب جو ہے وہ فجر کے ٹائم دو بجے سے اتنی ہوا چلنے لگی دی کہ جو ہے وہ ٹھنڈ ہو گئی ہے سردی سی ہو گئی ہے بقاعدہ تو یہاں کے پہ موسم کا پتہ نہیں ہوتا کہ کبھی کچھ اور موسم ہوتا ہے کبھی کوئی اور موسم ہوتا ہے یہ بھی اللہ کی قدرات ہے بھائی تو اتنی اچھی ہوا چل رہی ہے تھنڈی تھنڈی سب جا رہا ہے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے سب جا رہا ہے دکھاتیوں آپ کو جو پولیس کھڑی ہوئے ساہر جگہ پولیس کھڑی ہوئے گاڑی یہ سیفٹی ہے یہاں پہ اتنا سکون اتنا ریلیکسیشن ہے کوئی گندگی نہیں روڈ پہ کچھ نہیں ہر چیز اتنی ساف ستری سفائی بہت ہے شوڑ شرابہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے سکون ہے یہ دیکھیں ابھی مسجد نبوی پہ ہی جا رہا ہے نماز پڑھنے فجر کی اتان ہو جائے گی تحجد پڑھ لی تھی سیری کر کے اور جو ہے پھر ہم نے کہا کہ فجر کی نماز جو ہے ہم ہی پڑھتے ہیں ہمارے یہاں سے ہوتل سے تقریباً مسجد نبوی کا راستہ ہے دس منٹ کا تو ہے دس سے پندرہ منٹ کا لیکن یہ ہے کہ بلکل فلیٹ روٹ ہے تو مشکل نہیں ہوتی چلنے میں چڑھائی اترا ہی نہیں ہے اس سے جو ہے نا پیروں میں درد ہوتا ہے حالکہ پین کی لڑتوں روز ہی کھاتے ہیں اتنا چلنا پڑتا ہے یہاں پہ بہت چلنا پڑتا ہے اندر بھی حرم میں وہاں پہ خانے کعبوں میں وہاں پہ بھی اندر بہت چلنا پڑتا ہے یہاں مسجد نبوی میں بھی بہت چلنا پڑتا ہے تو قریب آگئے ہیں چلیں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے جب تک کے لیے اللہ حافظ آج جو ہے وہ مسجد نبوی میں روزہ کھول رہا ہے میں اور میرے پیارے پیارے ہزبن اور ہم لوگوں نے سوچا چلو ہم ساتھ روزہ کھولتے ہیں اور ہم ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سہن میں ہم کسی کی دستخان پہ نہیں بیٹھے ہم جو ہے اپنا بیٹھے ہوئے تھے تو یہاں پڑ جو ہے نا وہ اندر جو ہے وہ مسجد نبی میں وہی جو پیکٹ ہوتے ہیں وہ دیا تھا اور پھر ہم جب بہار آئے تو بہار جو ہے نا یہ پیکٹ دیئے ماشاءاللہ سے اور پھر اس پیکٹ میں یہ تھا دائی وغیرہ اور یہ تھی پھر ہمیں لاکے کسی نے جو نہیں البیک دیا اور آئیس کرنگ دی روزہ کھول گیا اب ہم روزہ کھولیں گے آج میرا پرمٹ تا ریاض الجنہ میں جانے کے لیے تو مجھے اندر عشاء کی نماز کے بعد ترابیوں کے بعد جو ہے وہ ملا ہے اندر آنے کے لیے بہت ساری عورتیں جو تھی وہ لائن میں لگی نہیں تھی لیکن کچھ ایسی بھی تھی جو بہر پرمٹ کے تھی تو وقت ہی جو ہے وہ سخت ترین جو ہے ان کی سیکیورٹی ہے انہوں نے ایک ایک کا پرمٹ چیک کیا ہے اس کے بعد اندر جانے دیا ہے یہاں بھر ہم بیٹنگ کر رہے ہیں سب عورتیں بغیرہ سب موجود ہیں آہستہ آہستہ جو ہے وہ لے کر جائیں گی 38 گیٹ سے جو ہے وہ جانے دیتے ہیں اور پرمٹ دیکھ کر یہ دیکھیں یا تو 48 گیٹ سے یہ 38, 39 اور 14 تین گیٹ ہیں یہ ان میں سے دیکھیں کہاں سے جانے دیں گے اب میرا ٹائم جو ہے وہ ایک دیڑ بجے کا ہے دیں کیا ٹائم آتا ہے کس ٹائم پہ لے کر جاتے ہیں بس اللہ پاک حاضری قبول کریں سب کے سلام جو ہے وہ پیش کرو گے سب کے قبول کریں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھولچو ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف کرنے والے اس طرح سے آپ لوگ کو بھی سب کو دکھا دوں آپ لوگ بھی جو ہے وہ دیکھ کر دعائیں مانگیں اللہ پاک آپ سب لوگوں کو بھی اپنے فیملی کے ساتھ جو ہے وہاں نہ نصیب کریں محمد اللہ میں جو ہے وہ ریاض الجنہ میں ہو کر آگئی تھی اور بہت دعائیں کی بہت جو ہے وہ سب کے لیے سلام پہنچایا سب کیا اس کے بعد جو ہے ہم دوسرے دن نص اچھا چلے ہم مسجد اب بھی کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو ہم پورا راؤن کر کے جو ہے وہ سب جگہ دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ سے بہت بڑی مسجد ہے بہت زیادہ تو یعنی کہ آپ چلتے چلتے آپ کے پیر جو ہے نا وہ دکھ جائیں گے مسجد جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی دیکھنے تو ہم اس کے بیک سائیڈ پہ بھی ہماری گروپ میمبرز میں سے کسی نے بتایا تھا کہ تیابہ مال بہت اچھا ہے تو ہم اس کو ڈھوندے دھوندے بیک سائیڈ پہ مسجد اب بھی کی بیک سائیڈ پہ آئیں 339 گیٹ سے اور یہاں پہ اتنا فکرورت مال بنے میں ساری تنی شاپس وغیرہ برینڈر شاپس بھی اچھی ہیں سب زبردست ہے یہ دیکھیں ہر چیز ملے گی یہاں پہ ایکسپینسیو ہے لیکن چیز اچھی ہے اگر کسی کو اچھی چیزیں چاہیے ہیں ریز نے مل پرائز آلے ہم وہ گونڈی رہے ہیں کہ سنتا کہ تیابہ مال میں شاید ریز نے ملے گولڈ شاپ وغیرہ یہ سب چیزیں یہ سب چیزیں یہ شاپ بھی بہت اچھی ہے یہ ہم پتہ نہیں ڈھونٹے آئے گئے یہ آپ کو چیزیں 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 چوکتے ہیں ایک آنٹی نے بتایا تھا کہ وہ بہت اچھا ہے وہاں نے کہا چلو جی ایکسلور کرتے ہیں آج چلتے ہیں دیکھتے ہیں شاپنگ بغیرہ تو کرنی ہے ہی تو یہاں سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایکسپینسیو ہے کیا نورمل ریٹس ہیں کیا ہے اچھا کھان یہاں پہ ہمیں شورما بغیرہ بھی نظر آئے لیکن جہاں ہم جا رہے تھے وہاں پہ شورما بغیرہ نہیں تھی رہا ہاں میں کھاؤں گے انشاءاللہ افتار کے بعد جوز بھی پینا ہے جوز بھی پیوں گے فریش لیکن افتار کے بعد ابھی اثر کا ٹائم ہو رہا ہے ابھی ٹائم ہے اب لوکیشن تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہم تو گھومتے پھرتے اور نیوگیشن لگا کر آئیں لوکیشن سے دیکھ کر آپ کو جو ہے وہ اگر پریشانی نہ ہو تو آپ لوکیشن لگائیں اور آ جائیں جہاں پہ بھی جانا ہے ہم آ گئے ہیں بینری دیکھ رہے ہیں چلیں جی یہ پہلو یہاں ہاں 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 یہ یہ بنگاری پاڑا ہے ہم نے بولا کسی نے بولا کہ یہاں پر جو ہے وہ دیکھتے ہو دیکھ لو یہاں پر رہیدنے بھی پیادتے ہیں لیکن مجھے تو کوئی ایسا خاص نظر نہیں آرہا اور ہلکی بھلکی سی مارکٹ ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسا باقی کسی انڈی نے بتایا تھا ہمیں کہ جو ہے وہ یہاں پہ بھی اس راستہ ملتا ہے لیکن یہاں پہ سنائے کہ توڑ بھوڑ دیا سب ہتم کر دیا تو اتنا خاص کچھ ہے نہیں یہاں پہ بس یہ یہ نورمال نورمالسی ایک دو دکانیں ہیں ادھر ادھر یہ ہے بنگالی مارکٹ یہ دیکھیں ہمارے جیسے ہیں مینیسو ہے ہمارے پاکستان میں کراچی میں یہاں پر ہے یو یو سو سیم ویسے ہی مارکٹ ہے اور یہ اچھی جگہیں ہیں یہاں پہ کافی وغیرہ اور جوسز اور یہاں بیٹھنے کی جگہیں یہ جو ہے وہ جو بنگالی مارکٹ اور مدینہ منبرہ کی بیچ میں پڑتا ہے تو یہاں چھوٹے چھوٹے شاپس بنیویں ہیں کھانے پینے کی مارکٹ لینے کی لیکن یہ سب سارا یہاں کا یہاں پہ یہاں پہ ہے بیٹھنے کی جگہ اچھی سکون کی پور سکون یہاں پہ آرام سے بیٹھ کے روزہ کھول تکتے ہیں آپ یہ لکھا ہے اتبک پاکستان یعنی پاکستانی آئٹم ملتا ہے یہاں پہ کھانے پینے کا ملتا ہے یہ دیکھیں یہ ایگل کے پر بنے ہوئے ہیں یہاں پہ سب لوگ وہ اپنی فوٹوگرائف ہی کروا رہا ہے چلیں میری بھی کیج دیں امیر ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے